سبھی کو نمسکار جائے ہنمن ریس چنگ آپ سبھی کا یوٹیوب میں سواگت کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو ہم بات کریں گے کوششن اوپ سپائے کرمچاری ہیں ایس کے جو کہ ابھی شیار پی اپ میں اگزام ہونے والا یا دوسرے ڈپارٹمنٹ میں یا آج کل سیبل میں بھی سبھی جگہ سپائے کرمچاری کی بگ بھرتی ہو رہی اور ایک چیز اور بتا دو دوستو ابھی جو نوکری کا جو بھی اگر ڈھونڈنا چاہتے ہیں گروپ ڈی یا سی میں تو سب سے زیادے ڈی کی ویکنسی ہی ایسی ہیں سپائے کرمچاری کی لے لو چاہے کوک کی لے لو کہنے مطلب گروپ ڈی میں جتنی ان کا ہی بھرتی ہو رہا اوپر کا بھرتی تو آپ بھول جائیے یعنی کی آپ کو ابھی جلدی سے نہیں مل پا رہی ہیں لیکن یہ کچھ ایسی بھرتیاں ہوتی ہیں چاہے فورس میں ہو چاہے آپ کا ڈیسیبل میں ہو جن کو جو نسیسری ہیں یعنی کی جن کی بہت یاب سکتا ہے تو ان کی ابھی تک بھی بھرتی لگاتا رہا ہے اور دیکھ رہے ہو گے آپ آسام رائی پھل میں بھی سپائے کرمچاری کوک کی اتیادی کی وارٹر کے لیے بھرتی چل رہی ہے ابھی تک بھی ان کے کچھ لوگوں کا سلکشن ہوا ہے ساتھ یہ بھی سی آر پی میں بھی نکلی ہوئی ہیں ابھی بی ایس اپ میں بھی کچھ دن پہلے ہی نکلا ہے اور کئی منترالے میں جو ہے ان کی بکنسی نکلی ہوئی ہے کوک کی اور سپائی کرمچاری کی وارٹر کے اتیادی کی سوری دوست تو دوستو ہم چلتے ہیں کوششنوں پہ جو ٹیٹ کی کوششن پہلے دوستو کیا ہوتا تھا کوئی بھی اگزام ہوتا تھا صرف نورملی جی کے جی ایس میت ریجننگ سے ہی پوچھ کے آپ کا سلیکشن کر لیا تھا لیکن ابھی سبھی ڈپارٹمنٹ آرمی اے فورس نے بھی چاہے آپ کا پیراملیکٹی فورس میں سبھی نے ابھی جو بھی ٹیٹس کا اگزام دے گا یعنی کوئی ٹیٹس میں بھرتی ہونا چاہے گا وہ ہے اس کے بارے میں جانکاری رکھنے والا ہو یعنی کہ آپ پروپریشنل ہونے چاہیے تب ہی آپ کا سلیکشن ہو پائے گا نہیں تو نہیں ہو پائے گا تو اسی کے لیے آپ کو میں جو کوششن بتاؤں گا ایک تو ان چیز میں آپ کو پڑھ لینا ہے کہ کہاں سے کوششن آتے ہیں کیونکہ ابھی تک ان کا کوئی کورس اپلپ نہیں ہے حالکہ ہم نے ہی ایک کورس بنایا ہے جو ہماری website پہ مل جائے گا آپ کو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو کوششن پہلا ہے سوچ بھارت ابھیان سے کیا دیش کی جنتہ کو انوبہ ہوا ہے یعنی کہ دیکھو دوستو کچھ کوششن ایسے آئیں گے کہیں بھی کوئی بک پڑھیں آپ کو نہیں ملیں گے لیکن کچھ جنگ کو understanding level کے کوششن بولتے ہیں یعنی کہ آپ کو سمجھنا ہوگا یا ان میں کون سا کوششن صحیح ہو سکتا تو جیسے سپائی کرنی چاہیے بی ہے سپائی سے بیماری دور ہوتی ہیں سی ہے اپنے آس پاس سوستہ رکھنے چاہیے یا ڈی ہے سپائی شرف سپائی کرمچاری کو کرنی چاہیے تو دوستو میں آپ کو بتا دوں اس میں جو ہے سب سے بڑا جو اچھا ہے یہ نکل کے آیا ہے کہ سوچ بھارت تب ہی رہ سکتا ہے جب آپ اپنے آس پاس کی سوستہ بنایا رکھیں گے تو اس کا سی اپسن رائٹ شوگا پرشن نمبر دو ہے سوستہ کے لیے جنتہ میں کیا آتے ہونی چاہیے یعنی کہ اگر آپ کو سوستہ رکھنا ہے سوستہ رکھنی ہے ساپ سپائی رکھنے تو کیا آتے ہونی چاہیے ایک نمبر ایک نمبر پر یا کوئی بھی کچھرہ وہاں نہیں پھینکتا یا پھینکنا چاہیے دوسرا دیا ہے کچھرے کے لیے کچھرے دان کا پریوک کریں تو دونوں بلکل صحیح ہیں کوئی بھی اگر سپائی رکھنی ہے کوئی بھی وقتی یا کچھرے کو بھار یا سڑک پر نہیں پھینکنا چاہیے دوسرا کچھرے کے لیے کچھرے دان کا پریوک کرنا چاہیے بلکل صحیح ہے اپنے آس پاس کی ساپ سپائی سوم کریں اگر دیش کو سوستہ رکھنا ہے اور اپنا سوستہ رکھ تو آپ جب آس پاس کریں گے ہر وقت اپنے آس پاس کی سپائی کرے گا تو اس سے جو ہے سوستہ ہوگی اور یہ سے اچھی عادت ہونے سے کیا ہے بھارت بھی سوست ہوگا اور دے اپنا ایریا بھی سوست ہوگا کچھرا کھیتی کے لیے لابدائک ہے یہاں پر کچھ مطلب نہیں ہے کئی طرح کے کچھرے ہوتے ہیں جب کچھرا پڑھو گیا آپ پہلے تو جے بھی کچھرا ہے جے بھی کچھرا ہے الیکٹرک کچھرا ہے یہ کہنا مطلب کچھ خطرناک کچھرا ڈینجر کچھرا ہے تو سب ہی لابدائک نہیں ہیں یہاں پر صرف جے بھی کچھرا وہ بھی جو پتیوں سے گوبر اتیاری سے بنتا ہے تو یہ بالکل غلط ہو جائے گا پورا کچھرا کی بات کر دی تو کچھرا میں انیک بستو بنتی ہیں ہاں یہ ضرور ہے کچھرا سے بہت ساری بستو بنتی ہیں تو اس میں ایک دو تین اور پانچ با والا شہی ہے وہ کس میں ہے اے میں ہے تو اس کا اے اپسن سرائیٹ ہو جائے گا پھر صرف نمبر تین تین میں ہے آس پاس کے گلی محلے کی سپائی کی جمعہ داری کس کی ہے اے سپائی کرمچاری کی ہے بی گرام سمیتی کی ہے سی سرکار تنت کی ہے یا ڈی سب ہی کی ہے تو دوستو اس کا سب ہی کا ہو جائے گا ایک ویکتی یا ایک department یا ایک organization پوری دیش کو ساپ نہیں کر سکتا تو اس کا جو ہے تیسرے کا ڈی ہو جائے گا اب چلتے ہیں چوتھے پہ سنگھ سیمنٹ داگ ہٹانے کے لیے کیا سنگھ پہ داگ ہیں سیمنٹ کے داگ ہیں یا کچھ دوسرے طریقے داگ ہیں وہ لگ گئے تو ان کو جو ہٹایا جاتا ہے ساپ کے جاتا اس کے لیے کیا پکتتا ہے ایک آقلیجک امن بی شرکہ سی امونیا ڈی ویلیچ تو دوستو وہ ہے تا ویلیچ ڈی اپسن اس کا بھی رائٹس ہوگا پھر سا نمبر پانچ ہے گلی محلے کی ساپ سپائی کے لیے کیا عوض شک ہے یعنی کی گلی اور محلے کی اگر ساپ سپائی رکھنے تو اس کے لیے کیا عوض شک ہے یہ بھی آپ کو کوششن کہیں پہ نہیں ملے گا سوشتہ کے پرتی جاگرک بلکل صحیح اپسن ہے جب تک سوشتہ کے پرتی گلی محلے والا کی جاگرک نہیں ہوں گے تو سوشتہ نہیں جا سکتا ہو گلی محلہ دوسرا جو ہے کچھرا گلی محلے کی سڑکوں پر نہ ڈالیں یہ بھی بات ہے یا تو یہاں یہ لگ دیجئے کچھرا جو ہے دسٹ بین میں ڈالے یا کچھری کو گلی محلے کی سڑکوں پر نہ ڈالا جائے تو بلکل صحیح بات ہے تیسرا ہے آج پاس کی سپاہی کے لیے سپاہی کرمی پر ملنے بھر ہو نہیں جب تک ایک سپاہی کرمی کیا کتنی ایک گاؤں کافی بڑا ہوتا ہے اس میں زیادہ زیادہ ایک سپاہی کرمی ہوتا ہے وہ ڈیلی کہاں کہاں جھاڑ ہمارے گا ہر جگہ اگر آپ گندگی ایک ہی محلے میں لوگ گندگی پھر آئے تو ایک ہی محلہ صاحب نہیں کر پائے گا تو یہ ہے کچھن یہاں پر قویشن کا تین نمبر جو ہے غلط ہو جائے گا چاہر نمبر کچھرہ گھر کے سامنے ڈالے یہ بھی جو ہے گھر کے سامنے ڈال ہو گئے تو گندگی ہوگی ہوگی کچھرے کو گھر کے سامنے نہیں کچھرے کو کچھر دانی میں ڈالیں یا ڈسٹ بین میں ڈالنا چاہیے یہاں پر یہ بھی آپ کو سوچنے سے لگ رہا ہوگا کچھرہ گھر کے سامنے ڈالیں غلط ہے سپاہی سبھی گلی محلے کے لوگوں کے آج تو ہونے چاہیے تو اس میں تین اپسن بلکل صحیح لگے میرے پہ پہلا دوسرا اور پانچ بات ہیں دوسرا تیسا پانچ بات میں ہے سی میں تو اس کا سی اپسن رائٹس ہوگا پیرسن نمبر چھے آس پاس کے گلی محلے کی سپائی کے لیے آپ سکھ ہے اے جاگ رکتا بلکل جاگ رک ہونا چاہیے نردہ جتان پر کچھرہ ڈالنا ہے نردہ مطلب جہاں پر ڈسٹ بین رکھے ہوں کچھرہ پھلانے والے پر جرمانہ لگنا چاہیے پروک سبھی بلکل صحیح ہے نورمل ہی کوششن ہے تو اس طرح کے کوششن آپ کو ملیں گے میں بتا رہا ہوں آپ سوچے کہ بہت بڑے نازہ ہار نہیں لیکن آپ کو بلکل جانکاری نہیں تو آپ ان میں بھی پھیل ہو جائیں گے یا ان کو بھی نہیں کر پائیں گے جیسے مائکرو ویو کا پریوک کیا کیا ہے مائکرو ویو کس لیے پکانے کے لیے بی یہ تو کوششن دوستو ایکچولی اس کا آگیا کوک کے اگزام کا ہے لیکن اس کو چھوڑ دیتے ہیں اب اس میں چلتے ہیں آٹھ نمبر کوششن پہ پریسن نمبر آٹھ ہے اکھٹا کیے ہوئے کھوڑے کو کہاں ڈالے اے روڈ پہ ڈالے روڈ پہ ڈالوگا تو گندگی ہوگی بی گڑڈے میں ڈالے سی کھیت میں ڈالے کھیت میں ڈالوگا تو کھیت خراب ہو جائے گا پنی ڈال دوگے کھیت میں کھچرے میں آتی ہیں گڑڈے میں بھی ڈالوگے کئی گیس بنے گی اس میں وہاں کہا جو باتا بڑا دی نردھاریت استان پہ نردھاریت استان پہ جیسے پانچ پرکار کے ہیں ہرا نیلا کالا پیلا کس ڈسٹوین میں کون سے ڈالنا ہوئی ڈالی نورملی اب دو طرح کے ڈسٹوین کرتے ہیں گی لے کچھ رہو اور سوکا لیکن ایسے دیکھا جائے تو کچھرے کے اہدھار پہ پانچ پرکار کے ہیں تو دوستو اس کا ڈی بلکل صحیح ہوگا پرسن نمبر نو پرسن نمبر نو ساپ سپائی کے لیے کیا کٹھنائی ہے یعنی کی ساپ سپائی کیوں نہیں ہو پا رہی ہے یا دیس سوشت کیوں نہیں ہو پا رہا ہے یا محلہ گلی گندے کیوں ہیں اس کے لیے کیا ہے تو دوستو یہاں پر دیکھے جائے تو سپائی کرمی کی کمی بلکل صحیح بات ہے سپائی کرمی اس حساب سے نہیں ہے ایک گام کتنا بڑا ہے چار چار آٹھ آٹھ دس دس محلے ہیں اس میں ایک سپائی کرم چاہی ہے تو سپائی کرمی بہانوں کی کمی بہان کی ایک دن میں مان لیا ایک محلے میں ڈیلی ایک بہان ہونا چاہیے کہنے میں محلے میں نہیں تو کچھ ایریا نردار ایک دن ایک آ جائے گا تو تین دن تک کچھر اٹھانے کے لیے نہیں آئے گا کچھرہ پروندھن کی کمی بلکل کچھرہ پروندھن نہیں ہے کچھرے کو کیسے ریسائیکل کرنا ہے کیسے اس کو کرنا ہے جاگ رکھتا کی کمی سپائی سمبندی کرنی یعنی کی پانچ اگر پانچ سو صحیح ہے تو اس میں جو ہے ایک دو تین چار پانچ کس میں ڈی میں تو اس کا ڈی اپسن نہیں ایک دو تین چار پانچ اے میں ہے تو اس کا اے بلکل صحیح ہوگا پرشن نمبر دس دس ہے کچھرہ صاحب نہ ہونے پر کیا ہوتا ہے آس پاس کے ایریا میں بدبو ہوتی ہے بلکل صحیح بات ہے مچھر مچھو کیا دکھتا ہوتی ہے یہ بھی صحیح بات ہے بیماریاں کم ہوں گی یہ بلکل غلط ہے بیماریاں تو زیادہ ہوں گی یعنی کی تیسرہ اس کا غلط جائے بیماریاں زیادہ ہے پریوران دوسیت ہوگا اچھی کھیتی ہوگی ایسا نہیں ہے اچھی کھیتی بھی نہیں ہوگی تو دوست اس کا ایک صحیح ہے دوسرا صحیح ہے اور چوتھا صحیح ہے یعنی کی بی اپسن رائٹس ہوگا پرسن نمبر گیار ہے گیار میں ہیں نم کچھرے سے کس کو اپیوگ پنے کیا جا سکتا یعنی کی جو نیچے کچھرے دیئے ہیں اس کا پریوگ ریشائکلنگ کر کے کس کا کیا جا سکتا پیکنگ کے خالی ڈیبے یعنی کی جو پیکنگ کے جو خالی ڈیبے ہوتے ہیں گتے والے ان کا پریوگ کیا جا سکتا ہے ملکل صحیح ہم ان کا پریوگ کر سکتے ہیں پرانے کپڑے کا پریوگ کر سکتے ہیں جیسے گاڑی سپائی ہوتا ہے یا پرانے کپڑے بہت چیزوں میں آتے ہیں کر سکتے ہیں پالیتھین کا بھی پریوگ کر سکتے ہیں اکوار کے کاغذ کا پریوگ کر سکتے ہیں لہوی کے ٹینوں کا یعنی کی اس میں یہ کچھرا نام ہے لیکن ہم بولے نا کچھرے سے کیا کیا بنایا جا سکتا یا ریشائکلنگ کیا جا سکتا تو یہ پورے کے پورے جو کچھرا ہی ہے لیکن اس کو دوارہ پریوگ کیا جا سکتا ہے تو اس کا ایک دو تین چار پانچوں ہیں پانچوں کس میں اپسن ہے اے میں اے اے بلکل صحیح ہے پورسنہ نمبر بار ہے پیکنگ کے خالی ڈبے کے گتے کے کچھرے سے کیا بنایا بنا سکتے ہیں یعنی کی جو پیکنگ کے خالی ڈبے ہوتے ہیں گتے والے ان سے کیا بنا سکتے ہیں کچھرا پاتر بنا سکتے ہیں یا کچھرا دانی بلکل اس سے بنا سکتے ہیں کچھرا اس اس کو آپ ڈسٹ بن نہیں ہیں ڈسٹ بن کے طور پر مالیا کوئی کارٹون ہے اس کو رکھ لیجیے وہ ڈسٹ ہو جائے گا سیزاکتی سامان اس سے نہیں بنا سکتے ماچیس نہیں میں پروکت میں کوئی نہیں تو اس کا اے سہی ہو جائے گا یعنی کی بارہ کا اے تیرہ کوششن نمبر ہے پرانے کپڑوں کے کچھرے سے کیا بنایا سکتا ڈسٹر بنا سکتے ہیں ملکل کپڑا کا جو ہے پرانے کپڑا اس سے بنتے ہیں رسیا بنتی ہیں آپ دیکھ رہے ہو کوئی دری آ رہی ہیں کالین آ رہی ہیں پرانے کپڑا کو دھو کے ساپ کر کے بنا تو پروک سبھی پرانے کپڑوں سے یہ پروک سبھی سب کچھ بنایا جا سکتا ہے بن کے آپ بھی رہا ہے پرسن نمبر چار ہے چاکلیٹ کے ریپر کے کچھرے سے کیا بنا سکتے ہیں جو چاکلیٹ ہوتی ہیں چوکلیٹ مانیا ہوتی ہیں ان کے ریپر پھینک دیتے ہیں لیکن آپ کو پتہ نہیں جو لے جاتے ہیں اٹھا کے لیکن وہ ایک سسٹم گلت ہے کچھ بچے لگا دیئے لیکن اس کو پروپر ریسائکلنگ ہو تو اور اس کا منیمنٹ ہو پرواندر ہو تو یہ سب چیزیں نہیں آئیں تو دوستو چاکلیٹ کی ریپر سے جو کچھرے سے کیا بنا سکتے ہیں کچھرا پاتھ نہیں بنا سکتے سجابتی سمان اس سے بنا سکتے ہیں تو اس کا بی اپسن سائی ہوگا پرسن نمبر پانچ پندرہ سوری کھلے میں سوچ جانے سے کیا برے پڑھنا ہو سکتے ہیں شوری دوستو یعنی کہ کھلے میں سوچ جانے سے کیا برے پڑھنا یا کیا خطرناک پڑھنا ہو سکتے ہیں تو دوست یہاں پر پہلے لکھا ہے واتوران دوسید بلکل واتوران دوسید ہوتا ہے مکھی مچھے پیدا ہوتے ہیں یہی بات صحیح ہے بوجل پر دوسید ہوتا ہے کیونکہ آپ کھلے میں جاتے ہیں تو پانی بارسات ہوتی ہے پھر وہ نیچے جاتا ہے کھانا دوسید ہو ہونا کھانا بھی دوسید ہو جاتا تو چار اوپشن صحیح ہیں اس میں تو اس میں اے بھی ایک دو تین چار کیس میں اے میں ہے تو اس کا اے ہے رائٹ ہو جائے گا پھر سے نمبر شول ہے جن کے پاس اپنے گھر نہیں ان کو سوچا لے کیا آوستہ ہونی چاہیے کچھ ایسی بھی جنتہ ہے دوستو جن کے پاس اپنے گھر ہی نہیں روڈ پہ رہ رہے ہیں کہیں جھگیاں بنا کر رہ رہے ہیں کہیں کسی طرح آج یہاں پر وہاں پر ہیں ان کے لیے کیا سویدہ ہونی چاہیے جب تک سن کو سوچا لے نہیں ہوں گے تو کیسے کام چلے گا ان کا تو دوستو ساڑنک سوچا لے بنانا چاہیے بلکل صحیح بات ہے نمبر ایک ہی صحیح ہے آس پاس کے سوچا لے پر یوک کرنا آس پاس کے کس کے کریں گے کون کرنے دے گا تو یہ غلط ہے کھلے میں سوچ کرنا چاہیے غلط بات تو دوستو اس میں جو ہے اے افشن بلکل صحیح ہو جائے گا ساڑنک سوچا لے بنانا چاہیے یعنی کہ جب آس پاس کا ایریا ہوتا ہے وہاں پر اگر کوئی بھی جائے گا یہ گندی پھیلے گی یا ایسے کچھ آس پاس کے کون کس کو جانے دے گا پرسا نمبر ستر ہے سوچتہ کے پرمک آیام کون کون سے یعنی کی سوچتہ رکھنے کے لیے اس کے کیا آیام یا کیا کرنا چاہیے تو اس میں دوستو دیا ہے جیسے مان لیا پینے کے پانی کا رکھ رکھا ہے یہ بھی بالکل صحیح ہے سوچتہ رکھنے کے لیے دوسرا جو ہے بیکار پانی کی نکاسی یہ بھی اس کا ہونا چاہیے بیکار پانی کی تیسر سازمک سوچالیا بنانا یہ جو ہے سوچتہ کے پرمک آیام میں نہیں ہے سوچالیا بنانا مانم ملکہ سکس نپٹارا یہ بھی اس میں صحیح ہے چوتھا پانچوہ کورے کچھرے کو گوبر کا نپٹارا یہ بھی صحیح ہے اکوار بنانا یہ نہیں ہے تو اس میں دوستو ہو جائے گئے ایک دو چوتھا اور پانچوہ تو بھی اپسن اس کا رائٹس ہوگا پھر نمبر اٹھا رہے ہیں سوچتہ کے پرمک آیام کون کون سی ہیں جیسے ویکتی کا سوچتہ گرامل سوچتہ اپروک دونوں تو اپروک دونوں یا اپروک میں سے کوئی نہیں ہے تو اس کا سی اپسن صحیح ہو جائے گا پرشن نمبر انیس ہے کیم کی سپائی کے کیا لاد ہے تو دوستو جیسے کیم کی سندرتہ میں سائق ہے جیوانو کی ٹانو سے نینتر میں سائق ہے سوچتہ میں سائق ہے اپروک سبھی تو یہ ہوئی اس کا بھی ڈی اپسن صحیح ہے پرشن نمبر بیس ہے فرس کی دھول ساپ کرنے والے ینتر کو کیا کہتے ہیں یعنی کی فرس پہ دھول ہوگی تو آپ کو پتا ہوگا اس کو اس میں پہلے میڈیا ویکیوم کیلینر کہتے ہیں سپائی مسین دسٹ بین اپروک سبھی تو دوستو اس کا بیس کا جو ہے نمبر ایک بلکل صحیح ہے پرشن نمبر ایکیس ویکیوم کیلینر کس دھان پر کام کرتا ہے دوا پربھاو کیسی کا پربھاو یا واسپکران پر ٹھنڈا اتفاہ میں کرنا یا چونسن پربھاو تو دوستو اس کا ڈی اپسن بلکل صحیح ہے پرشن نمبر بائیس و لاسٹ ہے کون سا اپکران سمیہ ایم سکتی بچاتا ہے تو پریسر کوکر ٹیلی فون فریج یا ٹی وی تو دوستو اس میں جو ہے پریسر کوکر ہے ایسا جو یہ بھی دوسرے ہنے کی ٹیلی کا کوششن نہ لگوا کبھی ایک دکھا تو دوستو اس میں پریسر کوکر آ جائے گا پریسر نے اس میں دوستو بائیس ہی تھے دوستو اس کے بعد میں بتانا چاہتا ہوں اگر آپ کو کورس لینا تو آپ میری جو بیپ سائٹ ڈبلو 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 ڈا نیٹ ایک جام ڈورٹ کوم پہ جا سکتے ہیں آپ کے پاس ٹیم ہے تو آپ اس کو بھی ایک منٹ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں تو ہاں اوپر جا کے ایچولی اوپر نیٹ بند ہے تو نہیں آپ جائیں گے وہاں پر سپاکرمچاری کا پھل کورس بنایا ہے یعنی کہ اس کے لیکچر بنائے ہیں چالیس جیسے ڈسٹ بین کیا ہے اتیادی اس کے بعد جو ہے اس کے کوششن ہیں موک ٹیسٹ ہیں جی کے جی ایس میتھ ریجننگ سیلیویس کے سارے بیڈیو دیکھنے کے لیے تھینکیو دھنیواد